اردن ارس میں آپ کا خیر مکتم ہے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم غالب کی ایک مشہور گزل جس کا پہلا شعر یعنی مطلع ہے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا اس غالب کی ہم تشریف سنیں گے اس سے پہلے اردو نوٹس ڈاٹ کام ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ اردو عدب کے متعلق ہر طرح کی مواد کو مفت میں آن لائن پڑھ سکتے ہیں تو چلیے اس غالب کی تشریف شروع کرتے ہیں بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہر کام کا آسان ہونا بہت دشوار ہے ہر کام آسان نہیں ہوا کرتا کسی بھی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت محنت و مشکت کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح ہر آدمی میں حقیقی صفات انسانی نہیں ہوا کرتی گویا کہ آدمی کو مکمل انسان بنانا نہائیت ہی مشکل ترین کام ہوتا ہے دوسرے شیر کی طرف بڑھتے ہیں گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی درو دیوار سے ٹپکے ہے بے آبا ہونا شاید کہتا ہے کہ میری گریہ و زاری کا مدہ یہ ہے کہ میرا گھر ویرام ہو جائے چنانچہ اس گریہ و زاری کے اثر سے میرے گھر کے درو دیوار سے ویرانی ٹپکتی ہے لہٰذا اب یہ گھر بھی بلکل ویرام ہو جائے گا کیونکہ اس میں اب میری گریہ و زاری جو ہو رہی ہے اگلا شیر ہے وائے دیوانگی اشوک کے ہر دم مجھ کو وائے دیوانگی اشوک کے ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیرہ ہونا شاید محبوب سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو اپنے عشق کے دیوانے پن پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس دیوانے پن کی تقاضے پر میں بار بار اس کی گلی کی طرف جاتا ہوں اور پھر خود ہی حیران اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں کیونکہ یہاں آنے سے میری کوئی بھی عارضوں پوری نہیں ہوتی اگلا شیر ہے اشرت قتل گاہے اہل تمنا مت پوچھ اشرت قتل گاہے اہل تمنا مت پوچھ عید نظارہ ہے شمشیر کا عریان ہانا شاعر کہتا ہے کہ قتل گاہ میں عاشقوں کی مسرد کا حال مت پوچھو کہ وہ قتل گاہ میں محبوب کی تلوار کو عریان یعنی ننگی تلوار دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہوئے بلکہ ایسے خوش ہو گئے ہیں جیسے انہوں نے عریان شمشیر یعنی شمشیر مطلب تلوار تلوار شمشیر نہیں بلکہ عید کا چاند دیکھ لیا ہو جیسے ان کو عید کے چاند کا نظارہ ہو گیا ہو اگلا شیر ہے لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائی نشات لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائی نشات تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستان ہونا شاعر کہتا ہے کہ افسوس ہم دنیا سے نامراد گئے اور داغ عارض قبر میں لے گئے لیکن خدا کرے کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور باغ کی طرح شاداب رہو اور پھلو پھولو اگلا شیر ہے غالب فرما رہے ہیں عشرت پارائی دل زخم تمنا کھانا عشرت پارائی دل زخم تمنا کھانا لذتِ غیشِ جگر غرقِ نمکدہ ہونا شاعر کہتا ہے کہ عشق میں اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ محرومی اور ناقامی کے زخم کھانا دل کے لیے عین راحت ہے اور زخمِ جگر کا نمکدان میں دوبنا دل کے لیے انتہائی لذت کا سبب ہے مراد یہ ہے کہ عاشق عیزہ پسند ہوتے ہیں اس گزل کا بہت ہی مقبول اور مشہور شیر ہے غالب فرما رہے ہیں کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبا کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبا ہائے اس زود پشیمان کا پشیمان ہونا شاید محبوب سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ اس نے مجھے قتل کرنے کے بعد ظلم سے توبا کر لی ہائے وہ پشیمان ہونے والا قاتل محبوب کس قدر جلد پشیمان ہوا کتنا اچھا ہوتا کہ اگر اس نے میرے قتل سے پہلے توبا کر لی ہوتی اب توبا کی مگر کیا فائدہ زود پشیمان کے تنزیہ استعمال نے اس شیر میں لطف پیدا کر دیا ہے اس غزل کا مقتہ عرض ہے ہیف اس چار گھرہ کپڑے کی قسمت غالب ہیف اس چار گھرہ کپڑے کی قسمت غالب جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریبہ ہونا شاعر کہتا ہے کہ افسوس ہے اس چار گھرہ کپڑے کے ٹکڑے پر جو بدبختی سے عاشق کا گریبان بن جاتا ہے افسوس اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ کپڑا ہمیشہ جنون عشق کے ہاتھوں تار تار رہتا ہے کبھی معشوق ازراہ شوخی چاک کر دیتا ہے اور کبھی ہجر میں عاشق خود اسے پھاڑ دیتا ہے تو یہ تھی اس گزل کی تشریح مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیلٹ آئیکن کو دبا لیجئے اگر آپ اس گزل کی تشریح کو تحریری صورت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں دیا جائے گا آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر اس گزل کو تحریری صورت میں پڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ